ایک ہزار چار سو تراسی ہندوستان میں مغل سلطنت کا بانی تھا انہیں ماں بے سے بابر شیر کہتی تھی اس کا باپ عمر شیخ مرزا فرغانہ ترکستان کا حاکم تھا باپ کی طرف سے تیمور اور ماں قتلر نگار خانم کی طرف سے چنگیز خان کی نسل سے تھا اس طرح اس کی رگوں میں دو بڑے فاتحین کا خون تھا بارہ برس کا تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا چچا اور ماں موہے نے شورش برپا کر دی جس کی وجہ سے گیارہ برس تک پریشان رہا کبھی تخت پر قابض ہوتا اور کبھی بھاگ کر جنگلوں میں روپوش ہو جاتا بلخک میں بلخ اور کابل کا حاکم بن گیا یہاں سے اس نے ہندوستان کی طرف اپنے مقبوزات کو پھیلانا شروع کیا مغل پتھان بابر کی چوتھی پشت میں حضرت صیف علی خان عرف صیفو بابا تھے جو سلسلہ آلیہ چشتیا کے خلیفہ تھے آپ ہر وقت سر سفید لباس میں زیب تن رہتے اور سر پہ بہہ بہت بڑا صافہ بانتے تھے جس کا کپڑا نو سے بارہ گز لمبا ہوتا تھا آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کے انتقال کے وقت اب دہلی میں تھے کہ اپنے اپنے فرزند ولی محمد سے کہا آج ہمارا آخری چراغ بھی وجہ گیا تم جمع کشمیر چلے جا ولی محمد جمع آئے اور پھر جگل پار چلے آئے ان کے بیٹے فقیر محمد کے دو بیٹے تھے ایک صیف علی اور ایک نظام دین تھا نظام دین کے دو بیٹے تھے ایک انعیت علی اور ایک برکت علی تھے برکت علی ایک ہزار نو سو اکتالیس میں جگل پار سے ہجرت کر کے نلوئی میرپور ازاد کشمیر آئے پھر ایک ہزار نو سو پیسٹھ میں منگلہ ڈیم کی بند کی وجہ سے حکومت نے خرم سندھ کے علاقے بن خرمہ میں جگہ دی اور وہاں ان کے چار بیٹے ہوئے ان میں ایک محمد بشیر ہے جو ما شاء اللہ بقد حیات ہیں اور ان کے آگے چار بیٹے ہیں جن میں ایک عثمان انجم ہے اور یہ صفو بابا سے اب تک سب مغل پتھان ہی کہلوانے ہیں پہلی جن پانی پتھ اکیس اپریل ایک پانچ دو چھے اشاریہ مغل بادشاہ زہیر الدین بابر اور سلطان ابراہیم لودھی شاہ دہلی کے درمیان میں ایک پانچ دو چھے اشاریہ میں پانی پتھ کے میدان میں ہوئی سلطان ابراہیم لودھی کی فوج ایک لاکھ جوانوں پر مشتمل تھی اور بابر کے ساتھ صرف بارہ ہزار آدمی تھے مگر بابر خود ایک تجربہ کار سپاہ سالار اور فن حرب سے اچھی طرح واقف تھا سلطان ابراہیم لودھی کی فوج نے زبردست مقابلہ کیا مگر شکست کھائی سلطان ابراہیم لودھی اپنے عمرہ اور فوج میں مقبول نہ تھا وہ ایک شکی مزاج انسان تھا لا تعداد عمرہ اس کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے یہی وجہ ہے کہ دولت خان لودھی حاکم پنجاب نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنی کی دعوت دی اور مالی وہ فوج مدد کا یقین دلایا بابر اور ابراہیم لودھی کا آمنہ سامنا ہوا تو لودھی فوج بہت جلدتر بطر ہو گئی سلطان ابراہیم لودھی مارا گیا اور بابر فاتے رہا پانی پت کی جنگ میں فتح پانے کے بعد بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی بابر فاتحانہ انداز میں دہلی میں داخل ہوا یہاں اس کا استقبال ابراہیم لودھی کی ماں بوا بے گم نے کیا بابر نے نہایت عدب و احترام سے اسے ماں کا درجہ دیا دہلی کے تخت پر قبضہ کرنے کے بعد سب سے پہلے اندرونی بغاوت کو فرو کیا پھر گوالیار، حسار، میوات، بنگال اور بہار وغیرہ کو فتح کیا اس کی حکومت کابل سے بنگال تک اور ہمالیہ سے گوالیار تک پھیل گئی چھبیس دسمبر ایک پانچ تین سفر اشاریہ کو آگرہ میں انتقال کیا اور حسب وسیعت کابل میں دفن ہوا اس کے پڑپوتے جہانگیر نے اس کی قبر پر ایک شاندار عمارت بنوائی جو بابرباق کے نام سے مشہور ہے بارہ سال کی عمر سے مرتے دم تک اس بہادر بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار نہ چھٹی اور بلاخر اپنی آئندہ نسل کے لیے ہندوستان میں ایک مستقل حکومت کی بنیاد ڈالنے میں کامیاب ہوا تزک بابریاس کی مشہور تصنیف ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ صرف تلوار کا دھنی تھا بلکہ قلم کا بھی بادشاہ تھا فارسی اور ترکی زبانوں کا